تارک مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے اس لیے میں تو مفتی تارک مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں غالباً کینیڈا گیم ہے تو کچھ عرصہ وہی رہے اس کی بڑا یہ ہے کہ جنہیں جمشے صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی ائرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اٹھا لیا ہے اثروائز انہوں نے انہوں نے بھی شہید کر دینا امیتہ بچن کی ایک مووی تھی اس کا نام تھا دون اور دون مووی کے اندر امیتہ بچن کا ایک سپریڈ ڈائلوگ ہوتا ہے اور آج کی تاریک میں مولانا تاریک مسود یہ کھڑے ہو کے بول سکتا ہے کہ پاکستان کے پچاس سے زیادہ تھانے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تھانے کے پولیس والے تو اس کو ڈھونڈی ڈھونڈ رہے ہیں ساتھ میں چوبیس کروڑ عوام یہ لٹھ لے گئے اور ڈھونڈ رہی ہے اب ان کو روکنا ہوگا تو اس لٹ سے ڈر کے تاریک مولانا پاکستان آئی نہیں رہا ہے اور سب سے کمال کے بات بتاؤں تاریک مسود پہ میں نے ویڈیو بنایا تھا سب سے پہلے وہ اس نے دیکھ لیا بندے نے جس میں میں نے یہ بولا تھا اس کو پوری دنیا سے لوگ بلاتے ہیں مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ اس کا ایک بلوگ چینل بھی ہے دنیا میں جس بھی ملک میں جاتا ہے وہاں کے ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے تو کبھی کبھار میں بھی دیکھ لیتا ہوں کیوں کیا جہالت پھلاتے ہیں ویڈیو میں جا کے یہ کس ٹیپ کی ان کی سوچ ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ویڈیو میں جاتا ہے وہاں بھی تقریریں کرتا ہے ایسے یہ کینیڈا میں گیا ہوا تھا اور کینیڈا میں جا کے اس نے ایک تقریر کی اب تاریک مسود دیئے بول رہا ہے ہندو لوگ کمیٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ مولوی لوگ جابان جا رہے ہیں کبھی کبھی یہ مولانا امریکہ جا رہا ہے کبھی یہ مولانا ہونگ کونگ جا رہا ہے کبھی یہ مولانا لوگ پھلانی جگہ جا رہے ہیں دیکھو تاریک صاحب میں ہندو ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ آگ آپ ہی کی لگائی ہوئی ہے اور اس آگ میں سب جلیں گے نہیں اقین آتا ہے تو آپ یہ والا ڈائیلوگ بھی سن لیجئے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتوہ دیتا ہوں آپ حضرات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں عدالت میں لیانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبر کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالی سے توبہ بھی کرتا ہوں اب تازہ اطلاعات کے مطابق بتا دوں کہ جو مفتی تارک مسعود ہیں ان کے اس بیان کے بعد ان پر توہین اسلام اور گستاخی کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں ہاں تو آپ کیا بولنا چاہیں گے یہ آگ آپ ہی کی لگائی ہوئی ہے اور اس آگ میں تم کو بھسما ہونا پڑے گا یہ تو ہوگا اگر تمہارے میں دم ہے طاقت ہے تو پاکستان جا کے دکھاؤ تم تو ججبے والی قوم ہو آجمانی قوم ہو کسی سے نہیں ڈڑتے تم تو تم تو جاؤ تو صحیح کیسا استقبال ہوتا تمہارا پاکستان میں اور میں یہ ایسے نہیں بول رہا ہوں ہوا ہوای میں باتیں نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ نئی بندہ صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے نا 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 آج سے کچھ عرصہ پہلے جب سوات میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک ٹورسٹ موجود تھا جس پر یہ الزام لگا کہ اس نے کوئی گستہ خانہ بات کی ہے یا کوئی کاغذ زمین پر پھینکا ہے جس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا گیا تو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا نیشنل سپورٹ یہی بن چکا ہے بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج دوبارہ ہم کرنے کے لئے آئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ ہر مہینے میں اس طرح کی ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ اس مہینے کتنے لوگوں کو چوک میں لٹکا کے جلا کے میوٹلیٹ کر کے مارا گیا اس کی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی ہمارے ملک میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے اور اس مرتبہ بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ایک دو واقعات اس طرح کے اور پیش آ گئے کیونکہ وہ تو اب کوئی بڑی بات یہاں پر رہی نہیں ہے کہ یہاں پر اگر کسی پر الزام لگتا ہے یا کوئی لڑائی ہوتی ہے آپس میں یا بچوں کی لڑائی ہوتی ہے جس طرح ریسنٹلی آج سے دو ہفتے پہلے سائیوال میں ایک واقعہ پیش آیا دو بچے لڑتے ہیں سترہ اور اٹھارہ سال کے دو بچے ان کے والدین بیچ میں پڑ جاتے ہیں لڑائی کے دوران ایک کے والد پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے کوئی غلط بات کی اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور اس طرح کے دیگر واقعات کوئٹا کا جو واقعہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر کیا ہوا لیکن اس سے پہلے سندھ کا علاقہ عمر کوٹ جہاں پر ایک بڑی ہندو پوپولیشن ہے وہاں پر جو ہوا وہ کچھ مختلف ہے اس بار وہ صرف ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں کسی کو اس الزام کی بنیاد پر مار دیا گیا جو کہ روٹین بن چکا ہے یہاں پہ پریانتھا کمارا جو سری لنکن مینجر تھا اس کو ہم نے جلایا سوات میں ٹورس کو جلایا جڑا والا میں ہم نے چرچز کی برننگ کی سیرمنی منائی ٹھیک ہے تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ عمر کوٹ میں سامنے آیا ڈاکٹر شاہ نواز کمبر نامی ایک میڈیکل آفیسر تھے جو کہ سیول آسپیٹل عمر کوٹ میں جاب کرتے تھے ٹھیک ہے ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے فیس بک پر کچھ غستہ خانہ مواد شیئر کیا ہے جس میں ڈس ریسپیکٹ کی جا رہی ہے مذہب کی اس الزام کے لگنے کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز کی طرف سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے سے میرا اکاؤنٹ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے فیس بک کا and I have never used it so number one the person was denying that he has ever done anything of the sort ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم میرے استعمال میں ہی نہیں ہے میں نے ایسا بالکل نہیں کیا اور اس کے باوجود انہیں گھر سے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ جان بھی بچانی تھی اسی لیے تو یہ سب ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے جی پروٹس شروع ہو جاتے ہیں عمر کوٹ کے اندر جس میں ٹی ایل پی بھی حصہ لیتی ہے کچھ اور جماعتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتی ہیں احتجاج شروع کر دیتے ہیں احتجاج کرتے کرتے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں نی اس ملک میں کہ ایک موب سڑک پہ آیا ہو اور وہ ریاست کا مزاک اڑا کے نہ جائے تمسخر اڑا کے نہ جائے تو اسی طرح اس بار بھی موب نے آگ لگا دی پولیس کی وین کو توڑ پھوڑ کی پریشرائز کیا اور اس کے بعد میں پولیس ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی تو ہوتا کیا ہے کہ پولیس کی طرف سے ڈاکٹر شاہ نواز کو گولی مار دی جاتی ہے ایکسٹرا جوڈشلی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جب پولیس سے سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا تو ان کا جواب یہ تھا جو پولیس کے ریپریزنٹیٹفز ہیں وہاں کے عمر کوٹ کے جو اور میر پر خاص کی جو پولیس ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسی لیے نہیں اس کو مارا وہ ناکے پہ رکا نہیں تھا اسی لیے ہم نے فائر کر دیا ہمیں نہیں پتا تھا یہ وہی آدمی ہے جو بلاسیمی کے کیس میں وانٹڈ ہے پہلے تو آپ کا ورب دیکھئے دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا ڈاکٹر شاہ نواز کو مار دیا گیا ایک ایسے الزام کی بنیاد پر جس کو وہ ڈنائے کر رہے ہیں تو جب ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جایا جا رہا تھا بیریل کے لیے دفنانے کے لیے تدفین کے لیے تو موب وہاں بھی پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ گولی تو تم نے مار دی ہے لیکن ہمارے اندر اب بھی ایک آگ جل رہی ہے کہ جب تک ہم نے اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصاف ہوا ہے کیونکہ موب کا تو کوئی دین امان نہیں ہوتا موب تو اسلام کو فالو نہیں کرتا کسی اور مذہب کو حالانکہ اگر موب اسلام کو فالو کرتا تو کس اسلام کا یہ حصہ ہے آپ سب کومنٹس میں لکھ کے بتا دیجئے کہ ایک شخص جس پہ ایک الزام لگا جس نے وہ ڈینائے کر دیا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ایک تو اسے گولی لگ گئی اور گولی لگنے کے بعد جب اس کی لاش کو دفنانے جا رہے ہیں تو موب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تھوڑی دفنانے دیں گے پہلے تو اس کو آگ لگائیں گے پہلے یہاں پر ایک بان فائر کریں گے اس کا اگر کوئی مجھے یہ بتا دے نہ کہ یہ کسی بھی دنیا کے مذہب کا حصہ ہے کہ اس طرح سے وکٹمائز کرنا کسی کو اور کچھ ثابت ہونے دینے سے پہلے چلیں یہ ساری جتنے بھی کیسز میں آج کورٹ کروں گا میں مان لیتا ہوں سب نے یہ حرکت کی ہے جس کا ان پہ الزام تھا لیکن زندہ جلانا کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتا دیجئے صرف ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو پروٹیسٹر وہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لاش کو جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں تشدد ہوتا ہے ایک مرہو انسان کے اوپر صحیح ہے اس دوران اس سارے واقعے کے دوران ایک ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ ڈرائیور تھا پریمو کولی نام ہے اس کا عمر کورٹ میں ایک بہت بڑی ہندو پاپولیشن ہے ایک ہندو ڈرائیور جس کے دھرم اور مذہب میں لاش کو جلانا is a ritual is a religious practice وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے ایسے مسلمان کو بچانے کے لیے جس کے مذہب میں دفنایا جانا is a practice وہاں کھڑے ہوئے تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک کو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں اس کو جلانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایک ہندو جو ہے who was driving the car is fighting for his burial for the burial of the ex boss who was a muslim اور وہ وہاں سے بچا کے اس باڈی کو لے کر نکلتا ہے اپنی جان پہ کھیل کے حالانکہ اس کو بھی مارنے لگے تھے اور پھر وہ جو بھی remains بچتے ہیں نا ڈاکٹر شان آواز کے اول تو recognizable ہی نہیں تھا جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی تو ان کو دفناتا ہے پریمو کولی نام کا آدمی جب تک یہ پرجاتی اس برہمان میں موجود ہے تب تک ایک سنسار میں شانتی ہونے سے رہی جو سب سے زیادہ شانتی کے پردیق مانے جاتے تھے جیسے یورپین کنٹریز آج سب سے زیادہ ادمدار وہی مچ رہا ہے اوپدرو وہی مچ رہا ہے اور یہ پاکستانی تو ابھی آج کی نیوز بتاتا جاؤں بریٹن کے اندرسنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے سات پاکستانیوں کو انہوں نے ایک سو چھ سال کی سزا سنا دی ہے کیوں سنائی ہے پتا؟ نہیں اس کے بارے میں سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ لڑکیوں کو اگواہ کر رہے ہیں چلتے پھرتے حیوانے درند ہیں اور اتنا بڑا یہ بیانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے اور یہ الزام ہمیں کہیں کرنی چھوڑے گا کہ پاکستانی جو ہے وہ لڑکیوں کا اگواہ کر رہے ہیں جو گوریاں گوریوں کو اور سکھوں کی لڑکیوں کو لانت ہے تم لوگ کے لانت پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن آپ کو ہے آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویاب کے لیے پاکستان سے ریلیٹرڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جے ہندوانے ماترام جے شرام جے شرام جے شرام